السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ہلدی اور نیوٹرین سے بھرپور لڈو چلیے اب ہم بنانا شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے چلیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ تل لسی بادام یہ لسی فل آف نیوٹرین سے اس میں اومیگا تری فیٹی آسیڈ رہتا بادام یہ بھی بہت نیوٹریشیس رہتے اور وائٹامین میں بہت ریج رہتے تل ہے یہ پینس کو دور کرتا چلیے اب ہم شروع کریں گے بنانا یہ لسی میں لے لیے ایک کپ ہلسی کو فلیک سیڈ بھی بولتے ہم اس کو ڈرائی روزٹ کر لیں گے فل فلیم پہ جب تک کہ یہ اچھلنا شروع نہیں ہو جاتے جب تک ہم کو اس کو بھونتے رہنا ہے دیکھیں آپ یہ اب چھلنا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے بھونے گئے یہ اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ ون کپ تل ہے یہ تل بھونی بھی ہے میں اسی لئے اس کو بھون رہی نہیں اسی طرح ڈال دری میں اس کو اور یہ ون کپ اوٹس ہے اوٹس بھی کلسٹرول کو کنٹرول کرتا بہت ہی فائدے مند ہے ویٹ لوس میں بھی بہت ہیلپ کرتا اس کو بھی ہم تھوڑا بھون لیں گے جب تک اس میں تھوڑا خوشبو آنا نہیں شروع ہو جاتی جب تک ہم اس کو بھوننا ہے دیکھیں آپ یہ بھی ہمارا بھونے گیا اب ہم اس کو بھی نکال دیں گے اور یہ بادام ہے بادام وائٹامین ای میں رچھ رہتا اور ویٹ لوس کے لئے بھی بہت اچھا ہے اس کو بھی ہم بھون لیں گے جب تک اس پہ تھوڑا ڈاٹس نہیں آ جاتے ریٹ کلر کے دیکھیں یہ ہو گئے اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے اب ان سب کو ہم ایک بڑے برطن میں دال لیں گے تھنڈا ہونے کے لئے اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے تک دیکھیں یہ اب ہمارے تھنڈا ہو گیا اب ہم اس کو ایک گرینڈر جار میں دال لیں گے اور اس کو اچھے سے بارک پیس لیں گے آپ چاہے تو اس کو بیچس میں بھی گرینڈ کر سکتے بہت ہی چھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے آسان ریسیپ بھی ہے اور بہت ہی فائدے مند ہے روز ایک لڈو کھائی گے اور دیکھیں آپ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فرخ محسوس ہوتا یہ جو ہم مکسچر گرینڈ کر لیے تھے پوڑر اس کو ہم ایک برطن میں نکال لیں گے اور جو کپ سے ہم دوسرے سیٹس لیے اسی کپ سے یہ کھجور لیں گے ہم دیڑک کٹوری کھجور ہے یہ اس کو بھی اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے اس میں پانی بلکل نہیں دالنا ہے بغیر پانی کے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے کھجور بھی گرینڈ ہو گیا اب ہم اس کو اس پوڑر میں دال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کھجور ایک نیچرل سویٹنر ہے اور بائنڈنگ کے لیے بھی بہت اچھا رہتا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو مکس کرتے رہنا ہے کھجور کو انٹی آکسیڈنٹ بھی مانا جاتا دیکھیں یہ اچھے سے ہے پورے جو پوڑر ہے اس کے ساتھ مل جانا چاہیے اب ہم اس کے لیے اس میں بائنڈنگ کے لیے شہد بھی ایڈ کریں گے اس میں میں فور ٹیبل سپون شہد دال رہی جس سے یہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو جاتا اور ہمارے اچھے لڈو بن کے تیار ہو جاتے اس میں ہم لوگ شگر ایڈ نہیں کر رہے بہت ہی ہی ہیلڈی لڈو ہے آپ ڈیلی ایک لڈو کھائیے اور دیکھیں انشاءاللہ اس سے بہت فرق ہوتا ہے سڑیوں کا موسم ہے بہت اچھا رہتا یہ بہت فائدے مند لڈو ہے دیکھیں اب ہم اس طرح سے اس کو بنا کے دیکھیں گے یہ بائنڈ ہو رہا اس کا مطلب ہمارا مکسچر ریڈی ہو گیا چلیے اب ہم ہتیلی پہ تھوڑا سا گھی لگا لیں گے جس سے ہمارے ہاتھوں پہ یہ نہیں چپ کتا اب ہم چھوٹے چھوٹے لڈو اس کے بنا لیں گے بہت آسانی سے بن جاتے آپ اس کو سٹور کر کے بھی کھا سکتے آٹھ سے دس دن دیکھیں یہ ہمارا لڈو بن کے تیار ہو گیا اسی طرح سے ہم سارے لڈو بنا لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اتنے مکسچر میں ہمارے اتنے سارے لڈو بن کے تیار ہو گئے بہت ہی ٹیسٹی لڈو ہے بہت مزیدار ہے اور سہت کے لئے بھی بہت اچھے ہے بہت فائدہ ہے اس لڈو کے ایک بار آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے سردیوں میں ضرور بنا کے کھائیے یہ لڈو اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے بہت آسانی سے بن جاتا ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے